اگر فردوس بر روئے زمیست ہمیست 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج دل بڑا خوش ہے اچھا محسوس ہو رہا ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری وادی کشمیر میں خصوصا جہاں کہ میں بات کر رہا ہوں سری نگر کی میرے گھر کی آج برف باری ہو رہی ہے اور دل بھی بہت مسرور ہے بہت خوش ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے برف کا ماحول چاروں طرف سے یہاں پہ سبھی سائٹ سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ بڑا ایک سوت ایک پیسفلی جو ہے امن کا وہ پیغام لے کے آ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے سائے جو مکان اردگرد ہے چیزیں ہیں گاڑیاں ہیں ان پہ جیسے سفید ٹوپیاں لگی ہوئی ہے تو ایک یہ بہت ہی قدرت کا تحفہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے برف کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا اس میں لاکھ لاکھ شکر و احسان ہیں کہ یہ کچھ چند نعمتیں ہیں اور برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی ہمارے لیے ہی رکھی ہیں مطلب کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ برف ہوتی ہے دنیا میں جو شہر ہے لیکن ہر شہر میں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہوتی ہے اور ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت ہمیں بھی ملی ہے اور ہم بھی اس کے وارث ہے اور جیسے کہ میں نے شروع میں ایک شاعر پڑھا سب اس سے واقف ہیں جو پرشن جو ہے شاعر ہے جس کا معنی ہے کہ اگر دنیا میں کہیں پہ جنت ہیں تو وہ بالکل یہیں پہ ہیں یہیں پہ ہیں اور یہیں ہیں تو مطلب دنیا اتنی آگے ہے اتنا سب کچھ ہے دنیا میں اتنی خوبصورتی ہے لیکن پھر بھی ہمارے اس کشمیر کو ہی جنت کہا گیا دنیا کے دیکھنے والوں نے تذکیہ کرنے والوں نے ہمارے کشمیر کو ہی جنت کہا گیا کہا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو بھی ہے انسان نے خود بنایا ہے لیکن یہاں پہ جو بھی خوبصورتی ہے وہ اللہ تعالی کی دین ہے آلمائٹی کی دین ہے ہم سب کو کہیں گی یہی کہ ہمارا کشمیر بہت خوبصورت ہے یہاں آئے اس کو دیکھیں جیسا آپ سنتے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے کشمیر میں جس طرح سے آپ کو میڈیا ڈھراتا ہے ایسا کچھ کشمیر کے ایک نگیٹیو ایمیج بناتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کشمیر بہت بیوٹیفل ایک بہت دیکھنی کی زبردست جگہ ہے یہ تو میں سرنگر کو اپنے گھر سے آپ کو دکھا رہا ہوں اپنے گھر کی کھڑگی سے لیکن سونچی اس ٹائم گلمر پہلگام ان ساری ٹیوڈس پلیسز کا ان ساری ٹیوڈس دیسنیشنز کا ایسا اسے جب زبردست اس سے بھی زبردست جو ہے ماحول ہے اور ویو ہے وہاں پہ تو آج آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اپنے دل کی خوشی آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں کیونکہ بچپن سے بہت لگا آور رہا ہے برف سے ابھی بھی وہ سنو پیلٹنگ یا سنو فائٹنگ ہم کہلے وہ ابھی بھی ہم کہ میں کھیلتا ہوں بچوں کے ساتھ ہی لیکن کھیلتا ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے تو برف سے ایک بہت خریبی رشتہ ہے اور بچمن سے ایک چیز کرتا تھا میں اپنی گھر کی کھڑکی سے جب برف گر رہی ہوتی تھی like اس ٹائم سنو فال ہو رہا ہے تو بلکل اوپر کی طرف دیکھتا تھا الٹا کر کے تو ایسا لگتا تھا کہ میں اڑ رہا ہوں ابھی کبھی ٹرائے کیجئے گا لگتا ہے کہ میں اڑ رہا ہوں اور کچھ اوپر سے جو گر رہا ہے that I am flying ایسا لگتا ہے تو ایک تھا بچمن میں ایسا کرتا کیا کرتا تھا میں اگر میں نے جیسے پہلے کہا برف سے بہت لگاو ہے مجھے تو اپنا خیال رکھیں بس آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے تھی تاکہ آپ کو بھی جو کشمیر سے دور ہے یا جو کشمیری ہے لیکن اس ٹائم کشمیر سے دور ہے یا بہار کے ہیں ان کو بھی اس ٹائم کشمیر کا یہ جو ہماری سرنگر کا ابھی برف باری ہو رہی ہیں اس سے تھوڑا آگا کیا جائے اور وہ بھی اس کو تھوڑا فیل کر سکے اس لیے یہ ویڈیو بنائیں گئی اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ